اٹھارویں صدی میں خوف، روب اور دب دبے کا نشان سمجھے جانے والا لارڈ برکلے آج ایسا بے نشان ہے کہ اس کی قبر کے آثار بھی مٹنے کو ہیں اسلام علیکم ناظرین، ٹریول وید آدل میں خوش آمدید وزرٹ پاکستان میں آج ہم پچھلی ویڈیو کے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں اور اس جگہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں یہاں اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے والے انگریز آفیسر ماؤنٹ برکلے ان کی قبر آپ کو دکھانے والے ہیں جو اس وقت قتل کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ قبر یہی پہ بنائی گئی اٹھارہ سو پچاس میں جب گوگیرہ کے مقام پہ زلائی ہیڈکوارٹر بنایا گیا تو اس کو چلانے کے لیے انگریز راج نے لارڈ برکلے کو یہاں اسسسٹنٹ کمیشنر مقرر کیا برطانوی قبضہ مضبوط کرنے اور بغاوت کو کچلنے کے لیے برکلے نے یہاں بہت ظلم و ستم کیا جو کمزور تھے ان سے چھین لیا اور جو ذرا طاقتور تھے ان کو اپنے ساتھ اور طاقت کا لالچ دے کے ان سے ہتھیا لیا سلطنت کے امور چلانے کے لیے برطانوی فوج کو گھوڑوں کی شدید قلت تھی اس لیے وہ برہ سغیر کے مقامی لوگوں سے سستے داموں یا پھر لالچ دے کے گھوڑے خرید لیا کرتے برکلے نے یہی آفر رائے احمد خان کھرل کو بھی کی کہا کہ ہمیں تمہارے گھوڑوں کی ضرورت ہے تم اپنے گھوڑے ہمیں بیش دو اور بدلے میں تمہیں راج برطانیہ کا وفادار دوست مانا جائے گا ہم تمہارے دشمنوں کو ختم کر دیں گے پنجاب کے کئی قبیلوں نے انگریزوں کی اس آفر کو قبول کیا اور اپنے گھوڑے دے دئیے لیکن خرلوں کا سبوت کسی لالچ دھمکی اور خوف کی پرواہ کیے بغیر انگریز سرکار کے سامنے ڈٹ گیا اور کہا کہ خرل اپنی عورت زمین اور گھوڑا کسی کو نہیں دیتے بس اس کے بعد برکلے رائے احمد خان کا دشمن بن گیا کئی دفعہ کی کوششوں کے بعد جب رائے احمد خان اس کے ہاتھ میں نہ آیا تو اس انگریز آفیسر نے قبیلے کے بچوں عورتوں اور بوڑوں کو جیل میں بند کر دیا وہی جیل جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھائی تھی رائے احمد خان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے دوبارہ اس جیل پہ حملہ کیا اور چار سو کے قریب افراد کو چھڑوا لیا اس کے کچھ عرصہ بعد ایک مقامی غدار نے احمد خان کی مخبری انگریز کو کر دی اور اس کے بعد برکلے نے گھات لگا کے احمد خان پہ حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا رائے احمد خان خود تو جررت مند دلیر اور بہادر تھا ہی اس کے دوست بھی ایسے ہی تھے احمد خان کی شہادت کے بعد اس کے دوست مراد فتیانہ کو سکون نہ آیا اس نے تہائیہ کر لیا کہ جب تک برکلے کو نہ مار دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا اپنے دوستوں اور طاقت کو جمع کیا مل کے حملہ کیا اور آخر کار برکلے کو مار دیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی اس وقت بہت کمزور پڑ رہی تھی لیکن جب یہ خبر سامنے آئی کہ انگریز راج کا ایک طاقتور ترین اسسٹنٹ کمشنر مارا گیا ہے تو ہر طرف بھونچال آ گیا اور ڈوبتی ہوئی آزادی کی تحریک نے ایک مرتبہ پھر سے جان پکڑی اس علاقے میں اپنا روب دب دبا برقرار رکھنے کے لیے برطانوی سرکار نے برکلے کی لاش واپس روانہ نہیں کی بلکہ یہیں اس مقام پہ انہوں نے برکلے کو دفن کر دیا وجہ یہ تھی کہ مقامی لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ابھی بھی یہاں پہ ہمارا ہی قبضہ ہے اور ہم ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے تقریباً ایک سو ستر سال پہلے اس چار دیواری کے اندر صرف اکیلے برکلے کی قبر ہوا کرتی تھی اب یہاں پہ دیگر چار پانچ قبرے بھی نظر آتی ہیں بہت تلاش کرنے کے باوجود مجھے برکلے کی قبر کا پتہ نہ چل سکا مقامی لوگوں نے بتایا کہ چار پانچ سال پہلے کسی شخص نے برکلے کی قبر کو کھو دیا تھا اس امید سے کہ اس قبر کے اندر سونا دفن ہوگا سونا وغیرہ تو اسے ملا نہیں لیکن مقامی لوگوں نے دوبارہ اس قبر کو بند کر دیا برکلے کی قبر پہ کھڑا میں ماضی کے ان لمحات کی عکس بندی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کبھی اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تھا اس کے گھوڑے کی طرف بھی لوگ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے ہوں گے یہ اپنے علاقے میں جس زمین جس جانور یا پھر انسان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوگا وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہوگی اس وقت کی ماں شاید اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے اسی برکلے کا نام لیتی ہوں گی برکلے کے آگے پیچھے نوکروں کے ہاتھ کامپتے ہوں گے کہ کہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو صاحب سے سخت سزا ملے گی لیکن آج برکلے کی نامعلوم قبر کے اردگرد انسان یا کسی جانور کی یہ ہڈیاں دیکھ کے مجھے اس اسسسٹنٹ کمیشنر پہ بڑا ترس آیا ترس اس بات کا کہ نہ یہ وطن اس کا نہ یہاں اس کا کوئی چہنے والا ہے جو بھی گزرتا ہے بڑی بیعتنائی سے گزر جاتا ہے اور کچھ نادان لوگ اس پہ برا بھلا کہہ کے بھی جاتے ہیں بھلا بھلا کہنے سے کسی کو کیا حاصل ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس بات کا ترس ضرور آیا کہ اگر چلو مر ہی جانا تھا تو اپنے علاقے اپنے لوگوں میں تو جاتا کوئی اس کی قبر پہ اس کی یاد میں آنے والا ہوتا دوسری جانب رائے احمد خان خرل ہے کہ اس کی شہادت کے چرچے اس کا نام آج بھی گونج رہا ہے لارڈ برکلے خود کو لوگوں کا خدا سمجھنے والا آج خدا برحق کی جانب سے نشان عبرت بنا ہوا ہے